کی زندگی تیس نیس ہو جائے گی فلا ہو جائے گی اب پستہ یہ کیا ہو جب چڑیاں چھوڑے ہی کے چڑیاں آنکھو جانا کھالے پہ چلے گے کہ پستہ افسوس کر رہے تو سر پیٹ رہے تو فائدہ کیا کوئی فائدہ نہیں لہٰذا موت کی آنے سے پہلے خوف کھاؤ اللہ سے ڈراؤ آپ کو مرنا ہے خبر میں جا کے سونا ہے اگر تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر کتاب اور سنت کو خصویتی سے تھامنا پڑے گا یہاں آئے ہیں سر سیاحت کے لیے پکنک کے لیے نہیں آئے ہیں ہماری زندگیوں میں جینک لانے کے لیے آئے ہیں تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں اپنے آپ کو بناو اپنے آپ کو اچھا کرو جنگتی بناو جہنم کی دہاکی بھی آگ سے بچالو آپ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو آلو ہی آل کو خاندال قبیلوں کو اڑوس پڑوس والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پرواہ کرو اللہ تمہاری پرواہ کرے گا درودِ شریف پڑھتے ہوئے بس میں جا کر بیٹھے اس قار کے اندر حمد آئیسا کی بہن حمد آسمان اپنے باپ کو حمد آئیسا کی بیٹی تھی وہ سجد پہچا کی سلطنی بہن پکلیا چرانے کی بہانے آگر باپ کو اور حمد آسام کو کھانا کھنا کر جاتی تھی برہان درودِ شریف پڑھتے ہوئے بس میں جا کر بیٹھے